بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکیم ندیم افضل آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج جو میں نسکہ لے کر آیا ہوں وہ جو نسکہ ہے وہ فیشار کا نسکہ ہے فیشار انگلیش میں اس کو فیشار کہتے ہیں اردو میں اس کو شکاک الموکت بھی کہتے ہیں جو پشاک والی جگہ ہے وہ پھٹ جاتی ہے جب وہ پھٹ جاتی ہے تو تب جو ہے یہ فیشار پیدا ہو جاتا ہے یاد رہے کہ فیشار جو ہے یہ بواسیر نہیں ہوتا یہ بواسیر کے ہٹ کر ہوتا ہے بواسیر میں تو جو ہے مسے باہر آ جاتے ہیں فیشار میں جو ہے جو بڑے پشاک والی جگہ ہے جو وہ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے یہ پھٹنے سے جو مرض ہوتا ہے اس کو فیشار کہتے ہیں عمومان اکثر ڈاپٹر حضرات اس کا آپریشن ہی ریکومنڈ کیا کرتے ہیں لیکن جو لوگ آپریشن نہیں کروانا چاہتے ہیں آپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے جو ہے میں آج بہترین نسکہ لے کر آیا ہوں ان کے لئے جو یہ ہے نسکہ جو ہے بڑا مفید ثابت ہونے والا ہے انشاءاللہ استعمال کریں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اس کے اجزاء بھی سادہ ہیں تو ناظرین پہلے تو ہے اس کا عزریز سفید عزریز سفید جو ہے دس گرام لے لیں مردار سنگھ دس گرام لے لیں اور اس کے ساتھ جو ہے کفور پانچ گرام لے لیں ان چیزوں کو اچھی طرح آپس میں مکس کر کے گرانٹ کر کے صفوف بنا لیں جب ان چیزوں کا صفوف تیار ہو جائے تو انڈے کی سفیدی کے ساتھ اس کو مکس کر لیں یاد رہے کہ تھوڑی سی صفوف لے کر انڈے کی سفیدی کے ساتھ مکس کریں مکس کرنے کے بعد جو ہے جس جگہ پہ جو ہے فشار پیدا ہو گیا ہے اس پہ جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے بس اپلائی کرنے کے بعد باقی جو صفوف ہے اس کو راکھ دینا ہے انشاءاللہ دس پندرہ دن کے استعمال سے جو ہے فشار کا جو ہے جار سے خاتمہ ہو جائے گا ناظرین یہ تھا نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جن لوگ انہیں ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگوں سے فیدہ اٹھاتے رہے تو ناظرین آج کے لیے اتنا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ آپ کو ہمیو ناصر ہو اللہ حافظ